موسیقی نمشکار ارون آچل ساماچار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں یارمتہ سینگ آئیے بولیٹر میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں مکس ساماچار رازداری چھتر ہیٹانگر میں راجے سرکار کے نرنے کے انصار لوگ ڈاؤن جاری جلاو پائیو کومکار دولم نے لوگوں سے لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں سے دشاہ نردشو کا پوری طرح سے پالن کرنے کا کیا انرود نردھاری تیتھیوں کو ہی کھل سکے گی دکانے کینڈری مادے میں ایک شکشہ بورٹ کی باروے کی پریشہ کا پرینام گھوشت سی بی ایسی کے انصار جو شادر پرینام سے سنٹوش نہیں وہی بات میں بے کلپک پریشہ میں ہو سکتے ہیں شامل اصل میں بار سے ابھی تک نہیں ملی راہت پردیش میں بار سے تیرہ لاکھ سے ادھک پربابی طورتالیس لوگوں کی ہو چکی ہے مورد اروناچر پردیش کے ببن علاقوں میں مسلدار بارش اور بوس کھل انسجن جیون پر بھاگی رازانی چھتر ایٹانگر میں راج سرکار کے نرنے کے انصار لوگ ڈاؤن جاری ہے جو بیس جولائی کی صبح تک لاغو رہے گا وہی جلہ اپائی قومکار دلم نے لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں سے دشاہ نردشو کا پوری طرح سے پالن کرنے کا انرود کیا ہے شیدولوم نے بتایا کہ سعودی میں موخے باجاروں کی سبی دکانیں جیسے گنگا، آکاش ڈیپ، سی سیکٹر، نہر لگن، نرجلی، آدھی جگہوں کی مین مارکٹ بن رہے گی لیکن الگ الگ سیکٹروں اور کالونیوں میں راشن، سبجیاں اور میٹھ کی دکانیں آج کھلی رکھنے کے انمتی دی گئی ساتھ ہی کل اور ستر جولائی کو بھی یہ دکانیں کھلی رہے گی حالانکہ پندرہ اور سولہ جولائی کو اور پھر اٹھارہ اور انیس جولائی کو یہ دکانیں بھی بند رہے گی جلہ اپائک نے کہا کہ باریش کے مدینہ زربھاری واہنوں کو بندر دیوہ گیٹ سے آنے کی انمتی دے دی گئی ہے سیکٹرس میں جو فریشن، گروسری، ویجیٹیو وال میٹھ کا جو دکان ہے اس کو صبح نو بجے سے سانگے پانچ بجے تک اس کو ایلو کیا جائے گا اور اس میں ڈیٹ ایسا کیا کہ ہم تھرٹین اور فورٹین یہ دو دین جو ہے اس کو کھلا رکھیں گے جو سیکٹرس کا مارکٹ ہے سوہ نو بجے سے پانچ بجے تک اس کے بعد پدرہ اور سولہ کے تاریخ کو یہ بند رہے گا شکٹرس کا کولنیز کا مارکٹ بھی بند رہے گا پھر ہم سترہ کو سیم ٹائمیگ پہ پھر کھولیں گے اور اٹھارہ اور انیس کو پھر یہ بند رہے گا اس طریقہ سے سیکٹرس میں اگر ہم دوکان کو ایلو کریں گے تو اگر سیکٹرس میں اگر کوئی پوزیٹیو کیسز بھی ملنے سے یہ سیکٹرس میں ہی کنٹین رہے ہیں کی جتنا سکے وہ اپنے گھر پہ رہے ہیں ہمارا میڈیکل ٹیم فل مدلب طریقہ سے کام کر رہا ہے 24x7 ابھی کام کر رہا ہے انٹینسیف انٹیجن ٹیسٹنگ ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے آپ لوگ اگر سکنے سے ایکسٹ پور ایمرجنسیز میڈیکل ایمرجنسی ہو گیا یا بہت ہی ایکسپسنیل جیسے کسی کا فنیرل ہو گیا تو اس کو ایٹین کرنا ہوگا تو ایسا کیسز میں سے آپ لوگ باہر ہی نکلیں سوشل ویڈیٹس وغیرہ بلکل نہ کیجئے تو اچھا ہے اس لئے اچھا ہے ابھی کے سمیے میں ادھر ادھر نہ گومیں اپنے گھر پہ رہیں اور ہمیں کنٹینمنٹ کرنے میں جو ہمارا میڈیکل ٹیم آت پوسیس کر رہا ہے اس کو سہیوک کریں رازدانی چیدو ایٹانگر میں آج لوگ ڈاؤن کے باوجیت راشترے راج مارک و وہنوں کی لمبی کتارے دیکھی گئی ایٹانگر پولیس ٹیشن کے پرباری پی سیمی نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کو لے کر کئی لوگوں میں برہم ہونے کی قارن یہ ستھیتی پیدا ہوئی انہوں نے کہا کہ پولیس نے لوگوں کو لوگ ڈاؤن کو بڑھائے جانے اور اس کے دشاں نردیشوں کی بارے میں آگت کر آیا اور اب راش و راج مارک پر کئی والا آوشک وہنوں کو ہی آواجاہی کی انمتی دی جا رہی ہے یہ آدمی شبے میں زیادہ ہو گیا زیادہ گاری نکل گیا تھا ابھی تھوڑا کم ہو گیا وہ کچھلے زیادہ نکل گیا بولنے سے وہ لوگ میشاندرسنگ ہو گیا کہ آج گاری کھلا ہے ایکچولی آج یہ رول کا مطابق ایڈمنیسٹریشن کا جو اوڈر کا مطابق ہونے سیکٹر میں سیکٹر والا ہی کھولے گا رشن لینے کے لیے سبجی لینے کے لیے یا میٹ لینے کے لیے سیکٹر والا ہی کھولے گا وہ اسی کو لے کے وہ لوگ آج کھل گیا بولنے کے نکل گیا تو ہم لوگ آج ابھی ایسے کیا کہ جتنا بھی صبح نکالنے والا کو بھی باپس بیج دیا اور میشاندرسنگ کرنے والا کو باپس بیج دیا گاری کو اور جو جتنے لنبا تھا گاری بہت تھا کارون ہوئی ہے کہ کسی کسی کو allowed تھا کہ بند ہونے سے بھی PHE دیپرمنٹ PWD دیپرمنٹ بینک پولیس میجیستریت میڈیا میڈک بین وہ سب کو allowed ہے میڈکیل کا وہ سب کو پلاس کرنے سے زیادہ تھا آج بیرو گیا تھا دیش میں COVID-19 سنکرمان سے سویست ہونے والو کیسین کی افسارے پانچ لاکھ سے اوپر ہو گئی ہے کینڈرسرکار نے کہا ہے کہ اب تک پانچ لاکھ تیرپن ہزار چار سو اکھتر لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور سوست ہونے کی در تیر سٹھ دشم رب شنی ایک پتیشت ہو گئی ہے پیچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھارہ ہزار آٹھ سو پچاس لوگ پچیس لوگ ٹھیک ہوئے ہیں سوست ہونے والو پریوار کلیان منترالے نے آج بتایا کہ پیچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھائیس ہزار ساتھ سو ایک کوویٹ نائنٹین کے نئے معاملوں کی پشتی کے ساتھ ایک کل سنکھیا آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار دو سو چوون ہو گئی ہے بھارت میں کوویٹ نائنٹین کے آنے کے بعد ایک دن میں سبسیدیک نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس سمیتین لاکھ ایک ہزار چھ سو نو لوگوں کا علاج چل رہا ہے ایک دن میں پانچ سو لوگوں کی موت کے ساتھ ہی دیش میں مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر تیس ہزار ایک سو چہتر ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی دیش میں مرنے والوں کی در دو دشن بب چھتین پتیشت ہو گئی ہے نگالین میں ایک دن میں ریکارڈ ایک ہتر نئے معاملے سامنے آنے کے بعد سنکرمیتوں کی سنکھیا آٹھ سو پیانتاریس ہو گئی ہے راجی کے سوہستر منتری ایس پانگنیو فوم نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایک ہتر نئے معاملوں میں سے ساٹھ دیمپور ساٹھ مون اور چار کو ہی ماں سے ہے اس سمیے پانچ سو اٹھارہ سنکرمیت لوگوں کا علاج چل رہا ہے اور 327 لوگوں کے ٹھیک ہونے سے سوہست ہونے کی در 42 پر تیشت ہو گئی ہے اس سے پہلے راجی میں ایک دن میں سب سے ادھیک 22 جون کو 79 معاملے سامنے آئے تھے وہی ارون آچر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران راجی میں کرونا سنکرمن کے 19 نئے معاملے سامنے آئے ہیں جنوے سے 11 معاملے راجداری چھیت ایٹانگر کے ہیں جبکہ سات معاملے چانگ لانگ سے اور ایک معاملہ نمسائی چیلے کا ہے راج میں کوویٹ نائنٹین کی جانچ کے لئے اب تک 31 ہزار سے زیادہ سامپل لیے جا چکے ہیں اور راج بھر میں کرونا سنکرمن کی پرابی سنکھیا 219 ہو گئی ہے جبکہ 138 لوگ اپچار کے تیجن تیسٹ کر رہے ہیں تیسٹ کر رہے ہیں اور آج ایک ایک دن میں دو لاکھ اسی ہزار پیچاس ہزار تک ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور چار لاکھ ہماری ٹیسٹ کرنے کی 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 پیسٹی ہو گئی اور لیکن ہم نے ابھی رکے نئی ہیں ہم ایک ملین ٹیسٹ روز کرنے کی اپنی کپیسٹی کو لگاتار تیجی سے وکشت کر رہے ہیں ہماری سروط سے سٹرٹیجی یہی ہے کی زیادہ سے زیادہ کیس ڈیٹیکٹ ہونے چاہیے ترانت ان کا ٹیٹمنٹ شروع ہونا چاہیے ترانت اگر اسپتال میں یا کسی ہیلس سینٹر میں کوویڈ یا کوویڈ کیئر سینٹر میں جانا ہے یا کورانٹائن سینٹر میں جانا ہے تاکہ ارلی ٹریٹمنٹ شروع ہو اور ہماری مورٹیالیٹی نیچی رہے آج دنیا میں سب سے کم ہماری مورٹیالیٹی ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ جنگ چل رہی ہے اس میں بھارت کو نشت روپ سے آنے والے سمیں میں ایک نیرنائک ویجے پرابت ہوگی کینڈر مادمک شکشہ بورٹ سی بی ایسی کی باروی کی پریکشہ میں ایک بار پھر لڑکیوں نے لڑکوں سے بہتر پردشن کیا ہے بورٹ نے یہ پردشن پرنام آج گوشید کی لڑکوں کی تولنا میں لڑکیوں کا پردشن لگ بک چھ پردشن بہتر رہا اس ورش لڑکیوں کا پاس پردشن رہا جب لڑکوں کا پاس پردشن چھ ایسی دشم رب اونیس پردشن رہا تریون انت پورم چھتر کا پردشن ست تانوے دشم رب چھ سات پردشن سات سروش رہا جب پتھنا چھتر کا سات چھ پردشن سات سب سے نیچ رہا پچھلی بار کی طرح بھی جواہر نواد ویدیالیوں کے چھاتروں کا پردشن سب سے اچھا رہا اور ان کے کھل 98% سے زیادہ چھاتر اترن ہوئے وہی کیندر ویدیالی کے بھی چھاتروں کا پردشن بڑھیا رہا اور یہاں سے 98% سے زیادہ چھاتر سفل رہے بار نے کہا ہے کہ اس بار اپنائی گئی ملیانکت نیتی کے آدھار پر چھاتروں کے پرینام بھلے ہی گھوشت کر دی گئے ہو لیکن جو چھاتر پرینام سے سنتوش نہیں ہیں وہ بات میں شامل ہو سکتے ہیں پرینام بھول کی ویب سائٹ cbs ی 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 بھارے میں بھ چرچہ کی پردھان مدری نے کہا کہ انہوں نے چھتر وی ی ی ی ی پردھان مدری نے کہا کہ گوگل کی ی گوگدان سے کافی پر بھابیت ہوئے ہیں ادھر گوگل کے چھٹے گوگل فور انڈیا ای ون دو ہزار بیس پہلی بار ورچولی آویج سالوں میں پچھتر ہزار کرو روپے کا نویش کرنی والا ہے گوگل نے cbac کے ساتھ آج دھاری کی بھی گھوش نہ کی ہے اس کے تحت e-learning کا وستار کیا جائے گا اس موقع پر کے انڈیا سنچار اور سوچنا پردوگی کی مدری روی شنکر پرساد نے کہا بھارت میں نویش بھارت سمپلیسیٹا بھارت ایسی دیفائنگ پلاتفارم اف چینج اف ایمپاومنٹ اف اینوویشن اف ایمپاومیشن 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 دیجیتل اویگنگ دیر فور اسم میں بھارت کے پرکوب سے لوگوں کو ابھی بھی راحت نہیں ملی ہے پردیش میں بھارت کے کارت تیرہ لاکھ سے ادھیک لوگ پربابیت ہوئے ہیں بھارت سے آپ تک ارطالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے راجہ اور راشی آپ داموچن بلکتھی میں راحت اور بچاوکارے میں لگی ہے راجہ کے کئی بھاگوں میں سرکوں پر پانی آ جانے سے سرک مارک بادید ہو گیا ہے 23,000 سیدھیک وستہ پیت لوگ راحت شیویروں میں شرن لیے ہوئے ہیں اس بیچ بنے پرانیوں کا شکہ روکنے کی دیشہ سے کاجرنگ راشی ادھیان میں لگائیں شیویروں میں باہر کا پانی گھوس گیا ہے باہر سے جری گھٹ میں اب تک 47 جانوروں کی موت ہو گئی ہے راجوی مسلدار بارش اور بھوس خلن سے جن جیون پر بھاوید ہے جی سی بی کی سہتہ سے ملوے کو تورید گھتی سے ہٹا جا رہا ہے ادھر چانگر کے نیا کولونی میں بھوس کلن سے سرک کو نقصان پہنچا ہے اور پائیپ لائن کے چھتر میں جلہ پورتی پر بھاوید ہے استھانی لوگوں نے جلہ پیش سن سے پائیپ لائن کی مرمت کر کر جلہ پورتی بحال کرنے کا آگرے کیا ہے ورش خیل مندری کرون ریجی جیو سے بھی راج اور کینر شاہسیت پدیش کی خیل مندریوں کی ساتھ کل سے ویچار بھی شروع کریں گے جس میں کوویٹ نائنٹین نوکڈاؤن میں چرنبت طریقے سے دی جا رہی اندھیل کے مدن نظر خیل کوت سمبندی گتی ویدیا پھر سے شروع کرنے کی طور طریقوں کا پتہ لگایا جائے گا دو دن کی اونلائن بیٹھک میں مہماری کے دور میں اٹھائے گئے قدموں کی سمکشہ کی جائے گی اور راجیوں کی ستھار پر جلو اور بلوکوں میں خیل خود پرداؤں کی جریے دیمان کھیل پتی بھاؤں کا پتہ لگانے کے بار میں ویچار کیا جائے گا آئیکر ویباک نے بینکوں اور داگروں سے نکت نکاسی پر شروع پر ہی آئیکر کٹھوٹی در سنی چیت کرنے کا نیا طریقہ شروع کیا ہے اس سے بینک اور داگر آئیکر ویٹن نہ بھرنے والے خاتہ دارک کے خاتے سے بیس لاکھ روپے سے عدد کی نکاسی اور آئیکر ویور نے بھرنے والے خاتہ دارک کے ایک کرو روپے سے عدد کی نکاسی پر تی دی ایس کی در تائے کر سکیں گے کیدر پتیکش کر بار سی نمبر درج کرنا ہوگا اور اس شروط پر آئے کر کٹوٹی کی در کا پتہ چل جائے گا فیلحال آئے کر ریٹن بھرنے والے کردات سے ایک کرو روپے تک کی نکاسی پر دو پرتیشت کی در سے کٹوٹی کی جاتی ہے دیش میں بھاگو کی گھٹی سنکھیا کو روپنے کی لاغو کی گئی سنرکشن پرنالی سے ان کی ستھی میں صدھار ہوا ہے اس بیچ حسم سے ایک اچھی خبر آئی ہے یہاں کہ کاجرنگا ناشنل پارک میں دیش کا پہلا اور اکلوٹا گالڈن ٹائگر ملا ہے اس کی سنہرے رنگ کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہیں شوشل میڈیا پر گالڈن ٹائگر کی تصویر تیجی سے وائرل ہو رہی ہیں اسے لوگ ٹی وی ٹائگر اور سروبیری ٹائگر کے نام سے بھی بھولا رہے ہیں اس سنہرے بھاگ کی تصویر میوریش ہیندرے نام کی ایک فوٹوگرافر نے وائل لائف فوٹوگرافی کے دوران لی ٹائگر کی شریر پر لال اور بھورے رنگ کی پٹیا ہے جب کی پورے شریر کا رنگ گولڈن ہے اسی رنگ کی وجہ سے یہ بنگال ٹائگر سے الگ دکھتا ہے کیونکہ اس کے شریر پر کالی دھاریا ہوتی ہے ارون آچل سماچار کے آج کے انک میں اتنا ہم کل پھر حاضر ہوں گے ارون آچل اور دیش دنیا کے خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہے ارون پربان نمشکار